السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے غزارش ہے کہ یہ قسط پوری سنیں اور سمجھیں اور اپنے ساتھیوں میں اس کا مذاکرہ کریں کیونکہ گزشتان عدوة العلماء کے اندر ارشاد ندوی کشمیری جو کشمیر سے آتے ہیں اور اس کے بعد پروفیسر عبداللہ علی گڑی جو علی گڑ سے آتے ہیں پروفیسر سناؤللہ اور خالی صدیقی صاحب کے بڑے چہیتے اور ان کے حوارین میں سے ہیں اور ایک ہے مفتی شفیق صاحب جو بھائی فاروق صاحب بینگلور کے لیفٹ ہینڈ ہے آپ کو پتا ہے اُلٹے ہاتھوں سے کیا کیا کام انجام دیا جاتا ہے تو شفیق صاحب جو ہے اس کو بخوبے انجام دے رہے ہیں اور چوتھے شک جو ہے سعید صاحب ہیں جو حیدر آباد کے ہیں اور حضرت عبداللہ عبداللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے بھی ہیں جو نعیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ امرکت کی اور نظام الدین کے مخالفت میں آ گئے تھے کیونکہ ان کو کڑسی نہیں ملی تھی تو یہ لوگوں کو ٹارگیٹ دیا گیا کہ جس طریقے سے ام العلم دارالعلم دیوبن کو اپنی ناپاک سیاست سے انہوں نے مجروع کر دیا ہے اسی طریقے سے آس پاس کے اور ہندوستان شمال ہندوستان کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کو بھی خبیصہ عالم شورا کے ناپاک اور سیاسی جال میں جو ہے پھسا لیا جائے اس لئے یہ چاروں کے چاروں اپنا ٹولہ لے کر ندوت العلماء سنیں جس کی آوڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہے جس میں ایک اس طریقے سے زید صاحب کی ہی کتابوں کے حوالے سنا رہے ہیں اور زید صاحب کی بھی آوڈیو ویڈیو جو ہے اس چینل پر آویلیبل ہے آپ اسے بھی سماعت فرمائیے پھر یہ لوگ جو ہے اپنے ٹولے کو اٹھا کر جو ہے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پہنچے وہاں پہ بھی فتنہ فساد پہلانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے فضل نے بڑا ہی کام کیا ان لوگوں کو جس طریقے سے ندوہ سے ناکامیاب ہو کر لوٹنا پڑا اسی طریقے سے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے بھی لوٹنا پڑا تو ایسے لوگوں سے ہمیں محتاد رہنا چاہیے سعودان رہنا چاہیے جو اچھے خاصے لباس کے اندر پھیڑییں ہوتے ہیں اور امت کے شامیازے کو بکھارنے کے لیے اور بکھیرنے کے لیے جو ہر در پر رہتے ہیں تو یہ قسط بہت ضروری ہے اس لئے سارے ساتھی اس کو اعتمام سے سنیں اور جو اعتراضات انہوں نے ریکارڈنگ میں آئے ہیں وہ اس کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں اور سابقہ کئی قسطوں میں اور کئی ویڈیو میں شبہات کے ازالے پر آپ ان کے اعتراضات کے جواب کو سن سکتے ہیں آپ حضرت سمات فرمائیے قسط نمبر پانچ سو اڑتالیس دعوت اکام رسطہ السلوب بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو اڑتالیس شرائیت کی تائیدی بات کرنے والا مفتی زید صاحب مظاہری و ندوی کی کتاب سے لیتا ہے اس لئے مفتی زید صاحب سے خطاب ام الممینین بی بی زینب کا ولیمہ حیا اور بے حیائی امیر و امارت کے فائدے مولانا ساتھ صاحب کو کروڑوں تبلیغی عوام اور لاکھوں علماء نے امیر بنایا دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اعتراض نمبر ایک کا جواب خلاف معمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ جواب اصلی روایت ملاحظہ ہو حضر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ خلاف معمول بکری سے کیا ندوہ سے ناکام ہو کر باطل ٹولہ مدرسے کا ماحول خراب کرنے کے لیے پہنچا قاری صدیق صاحب باندوی نوراللہ مرقدہو کے مدرسے ہتوڑا باندھا دار العلوم دیوون میں تبلیغی کام بن کروا کر ندوہ پہنچے تھے عرشد کشمیری ندوی عبداللہ علیگر سعید ابن عابد خان حدرابات شفیق بینگلوری بلیک چشمہ جب ندوہ سے بھگائے گئے تو اب پہنچے باندھا اللہ رحم کرے دو تین لوگ جببہ کبہ پہن کر تقریبا دو دن پہلے کتابچی کی شکل میں ایک فتنہ لے کر جامع عربیہ ہتوڑا باندھا پہنچے ہیں آپ یقین جانئے دو دن سے اساتذہ اور طلبہ کے درمیان سے درس اور تدریس کی یک سوئی ختم ہو گئی ہے ہر گھنٹے میں صرف مولانا سعید صاحب کو انوان بنا رکھا ہے جامعہ کے وہ اساتذہ جو کبھی اس بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے تھے وہ بھی اس سازش کے شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ تو باقاعدہ طلبہ کا ذہن خراب کرنے کے لئے طلبہ کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ وہ کتابچہ لو اور پڑھو جبکہ جامعہ کے بڑے مفتی صاحب مفتی عبید اللہ صاحب اللہ صدی دامت و برکاتہم نے طلبہ کے درمیان وہ فتنہ آور کتاب جا تقسیم کرنے کو منع فرمایا ہے اور بڑی معتدل بات فرمائی ہے یہ کہ ایسی چیز فرمائی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تقسیم و تشہیر کی جائے اللہ حفاظت فرمائیں خلی الزام تراشی مفتی زید صاحب متذلہ رقم تراز ہیں کہ حضرت معنی سعج صاحب حفظہ اللہ کاندلوی نے انتہائی جرعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج متحارات سے شادی کی تو ولیمے میں خجور پنیر یا اس جیسی چیزوں پر اکتفا کیا سوائے ایک بیوی یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ولیمے میں بکری زبا ہوئی گوشت روٹی کھلائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ گئے مفتی زید صاحب نے اپنے اس الزام کو درست ثابت کرنے کے لئے کئی چند کتابوں کے حوالے بھی دیئے ہیں جن میں سے اکثر کتب متاخرین علماء کرام کی ہے اور کوشش اس بات کی کی گئی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہر اہلیہ محترمہ کے ولیمے میں اسی طرح بکری زبا ہوئی اور ولیمہ کیا گیا اور رہا چھوارے تقسیم کرنا تو یہ نکاح کے وقت کا عمل ہے ولیمے کا نہیں وغیرہ مفتی زید صاحب کا یہ زعم یا تو دلائل کی خوش فہمی کی بینا پر ہے یا تو بغض معاویہ کی طرح بغض سعاد کی وجہ سے ہے مفتی زید صاحب دراصل اس جرائت کا مظاہرہ مولانا سعاد صاحب نے نہیں کیا بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں والی روایات کو یوں بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں ایسا احتمام کیا ہو جیسا کہ حضرت زینب بنت جہش کے لیے کیا اللہ کے رسول نے ان کے لیے بقری زبا کر کے ولیمہ کیا امام بخاری نے روایت اپنی صحیح میں شامل کی ہے آپ کی صحیح کو خود آپ کی زبان مبارک سے نوے ہزار محدثین نے سنا ہے سب نے دیگر آحادی سے بخاری کی طرح اس حدیث انس کو بھی محفوظ کیا کسی سینے میں تو کسی نے کاغذ پر امام بخاری نے اس روایت پر باب بھاندہ ہے کہ ایک بیوی کے لیے دوسرے بیوی اس سے بہتر ولیمہ کرنے کا بیان مفتی زید صاحب آپ کا یہ اعتراض مولانا سعید صاحب پر کم اور حضرت انس اور دیگر اسلاف پر زیادہ نظر آیا مفتی زید صاحب کتمان حق کے لیے مولانا سعید صاحب کاندلوی کی ذات کو بہانہ بنایا اور مولانا سعید کے ذریعے صحابہ اور محدثین پر اعتراض کا تیر داغہ دعوت غور و فکر انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب اچھی طرح سے سیر ہو کر کھا پی لیتے ہیں تو گفت و شنید اور غب شف میں لگ جاتے ہیں یہی وجہ بنی ولا مستعنسین علی حدیث کی یعنی پرتکلف ولیمے کی وجہ سے یہ عذیت پیش آئی مگر ندوی بزرگ اپنی تقریر میں عذیت کا سبب لوگوں کی باتچیت کو بتا رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ گفت و شنید کی وجہ پرتکلف دعوت ولیمہ تھی گودشتہ امہات المومنین کے ولیمے سیدھے سادھے چھواروں سے کیے گئے تھے وہاں نہ مجلس طعام تھی اور نہ ہی اس کی وجہ سے غب شب کا ماحول اور نہ ہی کسی عذیت کا احتمال بھلا کھجور کھا کر بھی کوئی غب شب کا ماحول بنا سکتا ہے انبیاء کا معمول سے ہٹنا معمول سے ہٹنے ہی میں نبیوں کی پہچان ہوتی ہے معجزات و خرق عادات کے واقعات یہ سب کچھ معمولات سے پرے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ اور قریش کا تصور یہی تھا کہ وہ تو ایک راہب جیسے ہیں دنیا داری سے بہت دور اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے تو نصارہ اور قریش سابقہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ترک دنیا والی کیفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرنے لگے اس لیے کہ نبی اور رسول کے بارے میں ان کا یہی تصور اور نظریہ تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف معمول وازاروں میں چلتے پھیرتے کھاتے پیتے دیکھا تو شور مچانا شروع کیا اور کہا یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے اگر عام آدمی کی طرح رسول بھی معمول ہی پر گامزن ہو تو انسانی قدروں اور فکروں کی تغیرات اور ان پر تعامل کی بابت احکام شریعت کھل کر سامنے کیوں کر آتے پیغمبر کے لئے معمول سے ہٹنا ہی کافی نہیں بلکہ بساوقات ان کے فیصلوں کی غیر درستگی کے مواقع بھی ان سے پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں آزمائش اور امتحانوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشور قتل کو رد کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشور فدیے کو قبول کیا تو اگلے دن حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ وہ اور ان کے پاس بیٹھے حضرت ابو کا صدیق دونوں رو رہے ہیں پوچھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی رائے پر عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھیوں پر عذاب آ رہا تھا آتے آتے اس قریبی درخت تک پہنچ گیا تھا مگر پھر اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے امت کو عذاب نہ دینے کا فیصلہ اللہ لعزبہم وانت فیہم اور اللہ تعالی ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہو اگر اللہ کا عذاب آتا تو شاید حضرت عمر کے سوا کوئی نہ بچ پاتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں مفتی زید صاحب یہ ارشاد حضرت مولانا صلی اللہ صاحب حفظہ اللہ کا نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن منظر نے اس روایت کو نقل کیا ہے بہرحال اللہ تعالی نے اپنے نبی کو سب سے افضل انسان بنایا جو کوئی امتی اللہ کے نبی پر گزری ہوئی مسئبتوں پر گمزدہ ہوتا ہے وہ سچا وارث رسول اور سچا امتی ہیں جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی سوچ اور نظریات کو لاتا ہے اس کے عقلی فساد میں مبتلا ہونے میں کوئی تردد باقی نہیں رہ جاتا اللہ ہی ہم سب کو ایسی بیجا عداوت سے بچائے جو ہماری اکل و خرد کو معوف کر دے اعتراض نمبر دو کا جواب حیاء اور بحیائی حیاء ایمان کا حصہ ہے حیاء اللہ سے کی جاتی ہے بندوں کے ساتھ برطا ہوتا ہے جس طرح صدقہ وغیرہ اللہ کے لئے دیا جاتا ہے لیکن بندوں کے حوالے کیا جاتا ہے اس مسئلے کو ہمارے دینی بھائی محترم و مکرم مفتی محفوظ صاحب دامت و برکات میں اپنے بیان میں خوب تر سمجھایا اللہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے ان کی آوڈیو کیسٹ کسی کے پاس ہو تو وائرل کیجئے لوگ سن لیں گے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہاں ہمیں صرف ایک حدیث شریف پیس کرنی ہے جو سنت کے اعتبار سے صحیح ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تُو بے حیاء ہو جائے تو پھر جو جی میں آئے کر لینا یعنی جب تُو بے حیاء ہو ہی چکا ہے تو تجھ میں اور حیوان میں فرق ہی کیا رہ گیا تیری حیاء باقی ہی نہیں رہی تو تو حیوان ہو گیا اب حیوان چوراہے پر کچھ بھی کرے تو کیا فرق پڑے گا چاہے ننگا پھرے چاہے گندہ پھرے جو چاہے کرے جس طرح جانور کرتے ہیں قولان مجید میں فرمایا گیا اور وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپائیوں کے کھا رہے ہیں جس طرح جانوروں کو صرف کھانا اور جنسی تقاضوں کو پورا کرنا لگا رہتا ہے اسی طرح یہ دو پاؤں کا جانور اس کا مقصد زندگی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں آخرت سے بالکل غافل مسئلہ اس آیت سے زمناں کھڑے کھڑے کھانے کی ممانیت بھی ثابت ہوتی ہے جس کا آج کر دعوتوں میں عام رواج ہے کیونکہ اس میں بھی جانوروں سے مشابیت ہے جسے کافروں کا شیوہ بتلایا گیا اسی طرح احادیث میں نہایت سختی کے ساتھ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی منع کیا گیا جس سے کھڑے ہو کر کھانے کی ممانیت بطری پہ اولا ثابت ہوتی ہے اور دوسری حسن درجے کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بازار میں چلتے پھرتے کھاتے رہنا ہلکے پن کی نشانی ہے نید یہ سارے کام اس شخص سے سرزد ہوں گے جس نے اپنے شرم اور حیاء بیٹ ڈالی ہو مسئلہ چور چوری کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا زانی زنا کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا اسی طرح علانیہ گناہ کرنے والے کا حال ہے امیر اور امارت کے فائدے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یہ فضیلت صرف جماعت کے لئے مختص ہے تین آدمی ہو لیکن جماعت کی شکل میں ہو تو یہ فضیلت ان کے حصے میں آئے گی لیکن تین ہزار آدمی ہو اور شورا کی شکل میں ہو تو یہ فضیلت ان کے حصے میں نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت بی غیر امیر کے نہیں ہوتی اور شورا کا کوئی امیر نہیں ہوتا اور جس کا کوئی امیر نہیں اس کا شیطان امیر ہوتا ہے منافقین اور آزاد خیال لوگوں کو امیر کی اطاعت برداشت نہیں ہوتی یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جمعات جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے ان کی راتوں کی باتچیت اللہ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے مو پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی اور کارساز ہیں فائدہ بات لفظ اطاعت سے شروع فرمائی یعنی وہ منافقین مومنین کی مجلس میں ہوتے تو کہتے کہ ہم تو اطاعت کریں گے مانیں گے سر نگو رہیں گے اور جب الہدہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو راتوں کی تنہائی میں اسی اطاعت والی بات کے خلاف مکر و فریب کی تدبیریں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی اس دو رخی سے آپ پریشان نہ ہو اللہ ان کی اس بےہودہ سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے اطاعت کے مستحقین اطاعت اللہ تعالیٰ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیر کی کی جائے گی اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولو الامری منکم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اطاعت کا اطلاق امیر کے ساتھ مطلق ہے اور مطلق متعدی نہیں ہوتا اللہ کی ذات واحد مطلق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح امیر مطلق ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں نہ کمیٹی نہ شورا نہ جرگا نہ پنچائت لیکن امیر اپنی ذمہ داریوں کو آسان بنانے کے لیے صاحب الرائے قسم کے مخلص لوگوں کی شورا ترتیب دے سکتا ہے اور وہ شورا مرکز نظام الدین میں موجود ہے اسی شورا کے مشورے سے چوبیسو گھنٹے کے امور تیہ ہوتے ہیں الحمدللہ شورا کے انعقاد سے دو مسلحت مقصود ہوتی ہے ایک تو یہ کہ شورا امیر کی حفاظت کا سامان مہیا کرتی ہے اور وہ امیر کو آمیر بننے نہیں دیتی تاکہ امیر آمیر کی طرح اکھیلے ہی فیصلے تھوپنے کا عادی نہ ہو جائے دوسری مسلحت یہ ہوتی ہے کہ اہل شورا امیر کے ساتھ رہ کر اس کی سرپرستی میں امارت کے کام سیکھ لیں تاکہ امیر معذور مجبور اور محصور ہو جائے یا گزر جائے تو یہ سلسلہ امارت رکے نہیں بلکہ چلتا ہی رہے جو لوگ امیر اور امارت کے مسائل سے واقفیت رکھتے ہوئے امیر کی امارت سے بغاوت کر بیٹھیں اور امارت کو ماننے سے انکاری بنے اپنی الہدہ سے جماعت اور طاقت بنانے کی مسائی میں کوشہ ہو تو امیر پر لازم ہے کہ اس مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے تحت ان باغیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے نہ منوائے اور نہ ان کے سامنے جھکے نہ ہی کوئی معاہدہ اور مسالحت کرے اور اس میں کوئی شبان شک نہیں کہ انکار امارت پر وہ مستحق عذاب اور عطاب ضرور ہوں گے البتہ دعا کرتے رہیں اور اپنے معمورین کی تربیت اور اسلام میں لگ جائے تاکہ معمورین باغیوں کی تباہی اور اپنے دعوتی کام کی روز افضل ترقی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو دیکھنا اپنے متبعین کے اعتماد علی اللہ کو مزید تقویت بخشے گا اور یہ عالی قسم کی ایمانی ترقی کا سامان اور سبب ہوگا اور اس موڑ پر امیر کا باغیوں کے سامنے سرنگو ہو جانا یا ان سے کوئی مصالحت کر لینا معمورین کو تذبذب اور وسوسوں میں جھونکنے کے مترادف ہوگا اس لئے کہ مذکرہ بالا آیات میں سراحت کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے فعارد عنہم فتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا مو موڑ لے ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کافی اور وافی ہے یعنی اللہ ان باغیوں کو خود نمٹ لے گا یعنی فتن خبیثہ علمی شورا والوں کو مزید سمجھانے اور منانے کی ضرورت نہیں عالمی امیر حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب مذلہو کی طرف سے فتن خبیثہ علمی شورا کے عمائدین اور محرقین مولانا ابراہیم صاحب دیولہ احمد لارڈ صاحب اور دیگر پروفیسروں کو سمجھانے اور منوانے کا حق ادا ہو چکا اور مزید اپنے معزز ساتھیوں کو ان کے پاس بھیجنے کی حرگز ضرورت باقی نہیں رہی اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں مختی یعنی خطا کرنے والے امام کو مقتدی کی طرف سے دو یا تین مرتبہ تک لکمہ دیا جائے اگر وہ لکمہ لینے تیار نہیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا ان باغیوں کو سمجھانے اور منوانے میں امیر محترم حضرت مولانا محمد صاحب کی طرف سے خاترخواہ کوششیں کی گئی زیارت اور تیمارداری نتیجن دو دھاری تلوار کی مانن تھی بروس جمعیرات 23 نومبر سن 2017 کے دن حضرت جی مولانا صاحب کا اچانک دس آدمیوں کی جماعت کے ساتھ دہلی سے جمبوسر گجرات پہنچنا اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں سے ملاقات کرنا اور تقریباً ایک گھنٹے تک بات چھت کرنا اور پھر وہاں سے مداری سے اسلامیہ کا دورہ کرنا اور بیان کرنا عوام اور خواست سے ملاقات کرنا دیکھنے میں تو یہ کمال اخلاق کا عملی مظاہرہ تھا مولانا صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے لیکن فی الواقع حقیقتاً اس اخلاقی حسین مظاہرے کے پیچھے اتمام حجد بھی چھپی ہوئی تھی کہ یہ ملاقات صرف ملاقات ہرگز نہیں تھی بلکہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں سے ملنے اور منوانے اور مرکز لوٹنے کے لیے ایک لطیف دعوت تھی اگرچہ مولانا صاحب نے ملاقات کی مگر حقیقتاً وہ ملاقات ایک فرد یا جماعت کی نہیں تھی بلکہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت کی شکل میں مرکز کی امارت اور اس کی شورا حاضر ہوئے تھے تاکہ لطیف انداز میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو مرکز آنے کی دعوت دی جائے اور اس طرح اتمام حجد بھی ہو جائے تاکہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں اپنی چھپی توڑے اور مرکز نظام الدین چلے جائیں اور فتنہ خبیصہ عالم شورا نے امت مسلمہ میں جو دجل و تباہی مچا رکھی ہے اس کے غلط اور باطل ہونے کا اعلان کرے اور تبلیغ والوں میں جو دوریاں دشمنی پیدا ہو گئی ہے وہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں ان کے ذریعے دور ہو اور ختم ہو جو کام پیغمبر کو کرنا تھا وہ کام اس کا وارث یعنی علم دین مولانا ابراہیم صاحب دیولہ انجام دے اس لئے کہ تبلیغی دنیا میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس کام کے لئے کام کیا ہے کام ہے فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةَ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں سے زیادہ بہتر کون جانتے ہیں کہ اس وقت عالم شورا کے فتنے سے ساری دنیا پریشان ہیں تبلیغ تعلیم تسکیہ تلبہ اساتذہ عوام اور خواس سب انتشار اور خلفشار کا شکار ہے اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی مرکز نظام الدین واپسی ہی اس فتنے کو ختم ہونے کا سبب اور علاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں کو ایک سنہری موقع عطا ہوا تھا کہ ان کی بکیہ زندگی کے ایام کتنے باقی ہیں وہ تو اللہ ہی جانے لیکن عجر کمانے کا یہ موقع جو انہیں ہاتھ آیا تھا ہم اس پر رشک کرتے ہیں کہ اگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں مرکز نظام الدین واپس تشریف لے جاتے تو عالم شورا کا فتنہ خود بخود دم توڑ دیتا ختم ہو جاتا اور امت مسلمہ کے اوپر ایک احسان عظیم ہو جاتا اور یہ عمل مولانا کے لئے ایک بےمثال صدق جاریہ ہو جاتا اور تبلیغ اور امت مسلمہ کے دعوتی کام والے مولانا کی اس قدر قربانی اور قصر نفسی کو تا قیامت یاد رکھتے زبانِ خلقِ خدا کو زبانِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو زبانِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو کے ذابطِ قدرت کے تحت آج بھی مانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتوں کو موقع ہے کہ نظام الدین تشریف لے جائے اگر قوم اور حضب کی طرف مائل ہو کر اس مبارک موقع کو ہاتھ سے جانے دیے تو یہ عمل اتمامِ حجت قرار پا کر فیصلے قدرت کو دعوت دے گا یہ قدرتِ الہی کا ذابطہ ہے کہ جب صلح و صفائی کی مسائی ایک موطد بھی ہی کوشش تک پہنچ جاتی ہے تو پھر فیصلہِ قدرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس فیصلے میں عموماً تین نتائج رونما ہوتے ہیں یا تو باغیوں کو اصل مرکز نظام الدین اور امیر کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل جاتی ہے یا پھر باغیوں کی آوازوں کو بے اثر کر دیا جاتا ہے یا پھر اس فتنے کا سرے سے وجود ہی ختم کر دیا جاتا ہے کہاں ہیں موتزلہ جہمیہ خوارج جبریہ قدریہ عبازیہ ان کی نہ تو تحریک باقی رہی نہ ہی کوئی محررت ان کی کتابوں کی لائبریریوں کے زخائر میں سے ایک پرچہ بھی باقی نہ رہا وہ بھی اہل سنت والجماعت والے ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو ان پر لانت بھیجتے ہوئے تذکرہ کرتے ہیں وہ کیسے کیسے علم اور کلام کے پہاڑ تھے ان کے مقابلے میں تو فتنے خبیسہ عالم شورا کی حیثیت ہی کیا ہے ہاں صرف دو چیزیں موجود ہیں دولت اور قومی عصبیت اس فرق باطلہ پر عذاب الہی کی ابتداء شروع ہو چکی ہے لہم فی الدنیا خز ان کے لئے دنیا میں زلت اور رسوائی امارت کے ناماننے والے علیہ السرحمت اللہ علیہ والی حسرت کو دوہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علیہ السرحمت اللہ علیہ تبلیغی کام کو شورا کے حوالے کرنا چاہتے تھے جس میں علماء مشایق تجار سیاست دا ہو صحیح بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی ملفوظ ثابت نہیں اگر ہے تو پیش کریں مگر یہ منکرین اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ علیہ السرحمت اللہ علیہ کے بعد مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ امیر ہوئے اس کے بعد مولانا عنام حسن صاحب رحمت اللہ علیہ امیر ہوئے تو پھر آپ لوگ ان دونوں بزرگوں کی امارت کے خلاف کلم کو جنبش کیوں نہیں دیتے اور کیوں ان بزرگوں کی امارت پر آپ کی امارت پر یہ شور و شرابہ کیوں آخر کیوں مرسیہ پڑھا لکھا جا رہا ہے کیا کوئی لکھ سکتا ہے کہ دونوں مرحومین عمراء تبلیغ جماعت نہیں تھے کیا تبلیغ دھارے کو مانا علیہ و اصحابی کے سمت موڑنا اور محنت کو اس نہج پر لانے کی مسائی اور کوشش کرنا حرام مکروع اور بیدت ہے اگر غلط ہے تو اسے فتوے کی شکل دے کر تبلیغ والوں میں عام کیوں نہیں کرتے کیا کوئی غیر منقولہ اور مروجہ باتوں کو منحج نبوی و صحابہ پر فوقیت دی جا سکتی ہے کیا اس منحج سیرت طیبہ پر دعوتی عمل کو لانے والے کا تمسخر اور مزاق جائز ہے جائز تو کیا ہوتا بلکہ تمسخر اور مزاق تمہارے ایمانوں کو سلب کروا سکتا ہے کیا تمہیں حسی مزاق کے لئے اللہ اور اس کی آیات اور رسول ہی ملے تم نے ایسا کر کے یقیناً کفر کیا ایمان لانے کے بعد سورة توبہ فائدہ نحج سیرت طیبہ سراسر قرآن حدیث اور عمال نبی اور عمال صحابہ کا نام ہے ان آیات مبارکہ کے بیان کے مطابق امارت والے نحج دعوت کا تمسخر استحضہ اور مزاق سراسر آیات قرآنی اور عمال نبی اور عمال صحابہ کا تمسخر اور مزاق اڑانا ہوا جس سے توبہ کرنے اور پھر سے کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام لانے کے سوہ کوئی چارہ نہیں ہم نے ہمیشہ سے ہی عالم شورہ والوں کو مشورے دیتے آ رہے ہیں کہ سیرت پر عمل پیرہ عمارتی نظام پر ہسی مزاق کرنا کہیں آپ لوگوں کو اسلام سے دور نہ کر دیں اختلاف رائے ہم بھی کرتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث اور سیرت اور فقہ کی بات کا مزاق نہیں اڑاتے نہ ہی کسی کی ذاتی زندگیوں میں دخل دیتے ہمارا عنوان دعوتی کام اور اس کے خلاف بولے تو اس کا تاقب کرتے ہیں مگر ٹھوز دلائل کے ساتھ مولانا ساتھ صاحب خود سے امیر بنے نہیں بنائے گئے جس طرح دار العلم ندوہ کا محتمیم کوئی خود سے بنتا نہیں بلکہ بنایا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے مولانا ساتھ صاحب دامت و برکاتم خود سے امیر نہیں بنے بلکہ دو ہزار سترہ کے بنگلہ دیش کے اشتماع میں دو سو دو ملکوں کے تیس لاکھ تبلیغی ذمہ داروں نے جن میں پچاس ہزار علماء کرام اور سارے عرب ملکوں کے ذمہ داروں نے بے ایک وقت ایک آواز ہو کر امیر بنایا اور حضرت جی کے لقب سے نوازا وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمِ سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالی ہمیں اپنی ایمان میں رکھے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين